ہیلو دوستوں کرس ہیل ٹیک میں آپ سبی کا سواگت ہے بیشٹ آف دا ویشٹ سیریز کے اندر آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نیمبو کے چھلکے دوستوں یہ ہے تو آپ سب جانتے ہو کہ نیمبو ہمارے خادی پدارتوں کا اہم حصہ ہے اس کے رسے گرمی کی تپن کو شانت کرنے کے لیے سربت بنائے جاتے ہیں اور ہم اس کو پیتے ہیں اور تھنڈک محسوس کرتے ہیں اس کا رس چہرے کی کانتی بڑھانے والے اوبٹن کی ترہ ترہ ترکوں سے لگایا جاتا ہے نیمبو کا رس ہمارے جیون کا انگ ہے چاہے ہمارا بھوجن کا سیتر ہو یا سندرے پرسادن کا نیمبو کا رس ہر دشا میں ویسیس مہتب رکھتا ہے نیمبو کے چھلکے بھی تو کڑا ہیں کیونکہ نیمبو کا رس نکالنے کے بعد ہم اس کے چھلکوں کو ویسے ہی فینک دیتے ہیں لیکن بھگوان نے نیمبو کے چھلکے کے اندر بھی عوصدیے گنوں کی ماترہ بھرپور رکھی ہے تو دوستوں نیمبو کے چھلکوں کو یدی ہاتھوں اور پیروں پر رگڑا جائے تو ساولہ پن دور ہو جاتا ہے رگڑنے کے دس پندرہ منٹ بعد ہاتھ پاؤں دھو لینے چاہیے نیمبو کے چھلکوں کو یدی ناریل کے تیل میں ڈوبو کر آٹھ سے دس دن دھوپ میں رکھیں اور پھر چھان کر بالوں کی جڑوں میں رگڑیں تو آپ کے بال کالے ویگھنے ہو جائیں گے یدی آپ کی کوہنیاں کالی پڑ گئی ہیں تو ان پر کٹے ہوئے نیمبو کے چھلکے رگڑ کر تین چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں میل پھولنے پر جب میل بہار آ جائے گرم پانی سے کھردرہ تولیا لے کر بھگو کر کوہنیوں پر رگڑیں اور روزانہ ایسا کرنے سے آپ کی کوہنیوں کا آپ کے پاموں کا کالاپن دور ہو جائے گا دوستو یہ ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کرس ہیل ٹیک کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو دھنیواد دوستو کرس ہیل ٹیک ویڈیو کے اندر دکھائی گئی صرف جانکاری ہے آپ ان کے عوشدیے گڑوں کا پریو چکٹسک کے انسار ہی کریں